محمد احمد قاظمی اور میزائل ڈیفنس سسٹم کی طرف سے حملوں کے باوجود محفوظ لبنان واپس پہنچ گیا ہے اسرائیل میں حزباللہ کی کارروائی کے بعد ڈر کا ماحول ہے حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے اندر ڈرون کی اڑان کے کامیاب ہونے کے بعد اسرائیل نے لبنان کے اوپر ائر فورس کے جنگی جہازوں کو کم اچائی پر اڑایا ہے اسرائیلی میڈیا نے اسے حزباللہ کی بڑی فوجی کامیابی بتایا ہے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لبنان کا المنار اور المیادین ٹی وی کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیلی میڈیا میں اس پورے واقعے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی وہی ہوتی ہے جسے دشمن قبول کر لے آخر تک ضرور دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کی بڑی خبر لبنان کے المنار ٹی وی نے دی ہے حزباللہ نے کل فرائیڈے شام کو اسرائیل کی فضائی حدود میں توہی ڈرون بھیج کر خفیہ جانکاریاں اکٹھا کی ہیں حزباللہ کا حسان نام کا ڈرون چالیس منٹ تک اسرائیل کے اندر اڑان بھرتا رہا اور ستر کلومیٹر اندر تک اڑان بھر کر سیف محفوظ واپس لبنان پہنچ گیا حزباللہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حسان ڈرون نے اپنے میشن کو پورا کیا جس نے قبضے والے فلسطین کے نورتھ میں ستر کلومیٹر کی دوری تہ کی بیان کے مطابق ڈرون کو مار گرانے کی سبھی اسرائیلی کوششوں کے باوجود ڈرون محفوظ واپس پہنچ گیا ہے المنار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بھی یہ مانا ہے کہ اس ڈرون نے اسرائیل کے قبضے والے ہوائی علاقے کو پار کر لیا جسے میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ایک اور ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حزباللہ کا ڈرون چالیس منٹ تک اڑتا رہا اسرائیلی سائرن بچتے رہے آئرن ڈوم ایکٹیو رہا جاری کر کے بتایا ہے کہ یہ ڈرون انفورمیشن اکٹھی کرنے کے لیے اسرائیل گیا تھا اور وہاں چالیس منٹ تک اڑتا رہا اور اسرائیلی سائرن بچتے رہے اور اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی ایکٹیو ہو گیا اس سے میزائل فائر کیا گیا لیکن ڈرون کو نہ گرا سکے ادھر اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ حزباللہ کے ڈرون کے اندر آنے پر الجلیل علاقے میں سائرن بجنے لگے اور اس سلسلے میں جانچ شروع ہو گئی ہے الجزیرہ نے بھی بتایا ہے کہ لبنان اور گولان ہائٹس کے بورڈر کے نزدیک الجلیل کے سفاد علاقے میں دھماکے کی آواز سنی گئی اور جب اسرائیل میں ڈرون کے داخل ہونے کی خبر پھیلی تو زائونیوں میں ڈر کی لہر دوڑ گئی اسرائیلی فوج نے اس خبر کو کنفرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو ڈرون تھے جو لبنان کے بورڈر سے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے اور انہیں گرانے کے لیے جنگی جہازوں اور ہیلیکاپٹروں کا استعمال کیا گیا لیکن سب ناکام رہا اسرائیلی فوج کے مطابق یہ ڈرون ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضب اللہ نے انہیں جانکاریاں اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ حضب اللہ کے ڈرون کا چالیس منٹ تک اسرائیل میں اڑان بھرنے سے ایک بار پھر اسرائیل کی فوجی طاقت کی قلعہ ہی کھل گئی ہے حضب اللہ کے ڈرون آپریشن کے بارے میں ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی ہے کہ لبنان سے ڈرون اسرائیل میں داخل ہونے پر پورے نورث کے علاقے میں سائرن بجنے لگے اور آئرن ڈوم اس ڈرون کو مار گرانے میں ناکام رہا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنگی جہازوں نے ڈرون پر مزائل داغی لیکن نشانہ چک گیا اسرائیلی ڈیفنس فورسز آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ اس نے ڈرون سے نپٹنے کے لیے لڑا کو جہازوں اور حملے کرنے والے ہیلیکوپٹروں کو بھی استعمال کیا یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ ایک ہی دن پہلے اسرائیل نے اسی طرح ملک کے اندر آنے والے دو ڈرونز کو مار گرائے تھا ریپورٹ کے مطابق ان میں سے ایک ڈرون لبنان سے آیا تھا اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ڈرون کو لبنانی علاقے سے اسرائیل کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا گیا ڈرون ہمارے علاقے میں گھس گیا اور اس کی اڑان کے راستے کی ڈیٹیکشن سسٹم کے ذریعے نگرانی کی گئی ہیلیکوپٹروں اور لڑا کو جہازوں کو ایکٹیو کر دیا گیا آئیلنڈ ڈوم انٹرسپٹر کے ذریعے گولا دھاگا گیا جو کامیاب نہیں ہو سکا اور گھریلو مورچے پر سائرن ایکٹیو کر دیا گیا اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق کچھ منٹوں کے بعد ڈرون لبنان لوٹ گیا اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ڈرون ایک گلائیڈر کے قسم کا تھا لیکن ڈرون کے موڈل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اسرائیل کے مطابق یہ فوراں پتا نہیں چل سکا ہے کہ کیا یہ ڈرون ہتھیاروں سے لیس تھا ٹائمز آف ازرائیل نے فوج کے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ لبنان سے ڈرون کی گسپیٹ کے نتیجے میں گلیل اور نچلے گولان ہائٹس کے علاقوں میں جن میں روش پینا مشمار ہیارڈن کیفر ہاناسی اور دوسرے شہر شامل ہیں سائرن بجنے لگے آئی ڈی ایف کے ایک سپوکس پرسن نے کہا کہ کچھ ہی دیر بعد ڈرون پر آئرن ڈوم انٹرسپٹر میزائل کے لانچ کیے جانے کے ساتھ ہی سائرن بجنے کا دوسرا دور شروع ہو گیا ٹائمز آف ازرائیل نے ایک اور ریپورٹ میں کہا ہے کہ ازرائیل نے لبنان سے ڈرون کی گسپیٹ کے بعد ازرائیلی ائر فورس کے جہازوں نے بیروت کے اوپر سے اڑان بھری ہے ازرائیلی جہازوں نے ایران سپورٹ والے ان کے مطابق ٹرررسٹ گروپ ہزباللہ کو صاف میسیج دینے کے لیے کم اونچائی پر اڑان بھری اس ریپورٹ کے مطابق ہزباللہ ٹرررسٹ گروپ نے فرائیڈے کو ازرائیل میں ایک ڈرون لانچ کرنے کی ذمہ داری لی ہے جو لبنان لوٹنے سے پہلے ازرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم سے بچ کر واپس چلا گیا ازرائیل کی طرف سے جوابی جنگی جہازوں کی لبنان پر اڑان کے بارے میں ہزباللہ کے المنار ٹی وی چینل نے بھی خبر دی ہے اس کے مطابق کئی ازرائیلی جنگی جہازوں نے لبنان کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور کم اونچائی پر بیروت کے داہیا علاقے کے اوپر سے اڑان بھری المنار کے مطابق داہیا کے لوکل لوگوں نے ازرائیلی کارروائی کی مذہبت کی ہے اور ہزباللہ کی کامیابی پر اتمنان ظاہر کیا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ ہزباللہ نے دوہزار چار میں اور دوہزار بارہ میں ڈرون کو اسرائیل کے اوپر سے اڑایا تھا اسی بیچ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہزباللہ کا ڈرون مشن کامیاب رہا ہے اسرائیلی میڈیا میں ہزباللہ کے حسان ڈرون کی اڑان پر کمنٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے آئرن ڈوم اور ائر فورس کی ڈرون کو مار گرانے کی ناکامی پر دھیان فوکس کیا گیا ہے اسرائیل کے چینل بارہ میں سیکیورٹی معاملوں کے جنرلیس نیر دوری نے ہزباللہ کے ڈرون مشن کو کامیاب مانا اور کہا کہ ڈرون ایک خفیہ جانکاری اکٹھا کرنے کے مشن پر تھا انہوں نے بتایا کہ ڈرون میں ایک فوٹو کھینچنے والا ایکویپمنٹ ہو سکتا ہے اور وہ ہتھیار سے لیس نہیں تھا ساتھی انہوں نے کہا کہ اس کا سائز دوسروں کے مقابلے چھوٹا تھا جس سے اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو گیا دوری نے جانچ کی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ہیلیکوپٹر اور آئرن ڈوم میزائل سسٹم کا استعمال کر کے ڈرون کو دو بار نیچے گرانے کی کوشش کی اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے اسے سفد کے ساؤت میں روکنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے بعد میں پتہ لگا کہ یہ لبنان واپس لوٹ گیا سیکیورٹی معاملات کے ایکسپرٹ جنرلسٹ نے آگے کہا ہے کہ اسرائیلی ائر فورس اب اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا اس ڈرون کا پہلے پتہ لگایا جا سکتا تھا اور کیا اسے کامیابی سے مار گرانے کے طریقے ہو سکتے تھے دوری نے اشارہ دیا ہے کہ حزباللہ اسرائیل پر خفیہ جانکاری اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اسرائیل کے سسٹم اس بار ڈرون کا پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں اس واقعے پر اسرائیلی چینل تیرہ نے کہا ہے کہ لبنان کے ڈرون کے اسرائیل میں داخل ہونے پر الجلیل اور سفد علاقے میں سائرن بج رہے تھے چینل تیرہ کے سیکیورٹی معاملات کے جنرلسٹ اوہ ہیلر نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلی بار حزباللہ کے ڈرون کے گھسپیٹ کے نتیجے میں اسرائیل کے نورت میں الجلیل اور سفد میں سائرن بجایا گیا ہیلر نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے ڈرون کو مار گرانے کی کوشش کی جلد بازی میں جنگی جہازوں اور اپاچے ہیلیکوپٹرز کو بلایا اسرائیلی جنرلسٹ نے بتایا کہ حزباللہ ایران یا حماس موجودہ وقت میں ڈرون جہاز اور چھوٹے جہازوں کا استعمال کرنے پر دھیان دے رہے ہیں جن کا اسرائیل کے ذریعے پتہ لگانا اور انہیں روکنا مشکل ہے اسی بیچ اسرائیل کے سرکاری کان ٹیلیویزن چینل نے اشارہ دیا ہے کہ اسرائیلی فورسز حزباللہ کے ڈرون حسان کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم کی ناکامی کی جانچ کریں گے چینل نے ایک اسرائیلی سیکیورٹی افسر کے حوالے سے کہا ہے کہ ائر فورس اسرائیل پر تین ہزار میزائلوں اور راکٹوں کو روکنے کی صلاحیت کا دعوی کر رہی ہے جبکہ وہ صرف ایک بھی ڈرون کو روکنے میں ناکام رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ اسرائیل کو چھوٹی اور لمبی مدت میں دو مسیوطوں کا حزباللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حزباللہ کے پاس اب اپنے ہزاروں راکٹوں کو سٹیک نردیشت میزائلوں یعنی پریسیزن گائیڈ میزائلوں میں بدلنے کی صلاحیت موجود ہے ساتھی انہوں نے بتایا تھا کہ حزباللہ بھی کئی برسوں سے ڈرون بنا رہا ہے حزباللہ کے لیڈرز کی شہادت کی سالگرہ کے موقع پر ایک ٹیلیویزن تقریر میں حسن نصر اللہ نے لبنان کے اندر کسی بھی لینڈنگ یا ہوائی آپریشن کو انجام دینے کے خلاف اسرائیل کو ورننگ دی تھی حسن نصر اللہ نے کہا نہیں ہم نے یہ برسوں پہلے شروع کر دیا تھا اور بڑی تعداد میں ہماری میزائل وں رکھتے ہیں اور ہم میلٹری انڈسٹری کی ترقی کے لیے تیار ہیں آپ نے دیکھا کہ اس وقت اسرائیل کتنی کمزوری کی حالت میں پہنچ چکا ہے مائی دوہزار اکیس کی جنگ میں غزہ میں موجود حماس اور جہاد اسلامی نے اسرائیل کے خلاف ساڑھے چار ہزار میزائل اور راکٹ داگے تھے اس کے بعد اسرائیلی ایکسپرٹس خود اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ اگر پھر سے جنگ ہوئی تو اسرائیل کو دو سے تین ہزار میزائل اور راکٹ وں شروع ہو سکتی ہے اب دیکھنا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کی اس بڑتی طاقت کے سامنے اسرائیل جنگ کی دھمکی دینے کی حمد کرتا ہے یا نہیں اب سے پہلے تو وہ اکثر دھمکی دیتا تھا لیکن اب اسرائیل کے اندر سے جنگ سے ڈرنے کی ہی خبریں آتی ہیں میڈیا سٹار ورڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے جیسے حالات ہوں گے آپ کو آگا رکھنے کی کوشش جاری رہیں گی اس ایک ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں تھانک دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائن اور ٹیوٹو آگاون پر ضرور شیئر کریں